لو تناہیتم الى سر الحیاء وصنعتم کائنا الحیل نرات دو انتہائیں ہیں ایک انتہا جس کی طرف وہ لوگ چل رہے ہیں جو سیکولر لوگ ہیں لبرل لوگ ہیں کہ انسان کو خواہشات کا غلام بنا دیا ہے اپنی ہر خواہش پوری کرو بس ان کے ہاں کامیابی کا میعار یہ ہے کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہونی چاہیے یہ وہ لوگ ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے اللہ رسول آسمانی کتابیں ان کی نظر میں یہ بالکل فضول ہیں یہ چیزیں ترقی میں رکاوٹ ہیں ان کی نظر میں سب سے کامیاب گورا ہے مغربی دنیا کامیاب ہے مشرقی دنیا ناکام ہے اور پاکستانی تو دنیا کا ناکام ترین انسان ہے ان کی نظر میں کیونکہ یہاں آپ کی خواہشات پوری نہیں ہوتی ہیں آپ جب بٹن دباتے ہیں تو پنکھے کی مرضی ہے کہ چلے یا نہ چلے کبھی چل بھی جاتا ہے کبھی نہیں بھی چلتا تو یہ ایک نظریہ ہے کہ خواہشات جس کی پوری ہو رہی ہیں وہ کیا ہے بھائی کامیاب ہے ایک نظریہ بلکل اس کے الٹ ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو مذہبی لحاظ سے فنڈمنٹلس سمجھے جاتے ہیں بنیات پرس سمجھے جاتے ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اپنی خواہشات کا گلہ گھونٹنا سواب ہے ان کو کوئی گاڑی میں بیٹھا وہ اچھا نہیں لگتا جہازوں میں اڑتا وہ اچھا نہیں لگتا چار شادیاں کرتا وہ اچھا نہیں لگتا اچھی گھڑی ہاتھ میں ہو اچھا موبائل ہو اچھے کپڑے ہو اچھے جوتیں ہو اچھا گھر ہو وہ اس کو دین کے خلاف سمجھتے ہیں وہ اس کو آئی آشی سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اللہ والوں کا یہ کام نہیں ہے نیک لوگ ایسے نہیں ہوتے نیک لوگوں کے ناڑے لٹک رہے ہوتے ہیں پائنچے آڑے ترشے ہوتے ہیں پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں اور بہت زیادہ نیک بننا ہے تو پھر آپ چلے جائیں بودھس کے جو بڑے لوگ ہیں سر پہ بال نہیں رکھتے کپڑے نہیں پہنتے سلے ہوئے ایک دو چادروں میں ہی پوری زندگی نکال دیتے ہیں اور بعض تو ایسے ہیں جو چادر کا بھی تکلف نہیں کرتے ان کے جب یوٹیوب پہ انٹرویو آتے ہیں تو احتیاطاً سامنے کرسی رکھ دی جاتی ہے تاکہ جتنے بھی مقامات ہیں جس حد تک چھپ سکتے ہیں ان کو چھپایا جا سکے ورنہ ان کی طرف سے کوئی انتظام نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی کپڑے بھی کیوں پہنے ہم بس ایسے ہی ننگ دھڑنگ زندگی گزارو اپنے آپ کو غیر ضروری مسئیبتوں میں ڈالتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایک انٹرویو آیا کسی شخص کا وہ کرالنگ کر کے چلا ہے کہیں مندر میں جا رہا تھا پتہ نہیں کتنے کلومیٹر کا سفر پاؤں پہ چل کے نہیں بلکہ کرالنگ کر کے لیٹ کے گھسٹاوہ گیا ہے بھئی اس سے بھگوان خوش ہو جائے گا عیسائیت میں بھی رہبانیت تھی رہبانیت کا مطلب بھئی دنیا سے بے رغبتی دنیا سے کنارہ کشی اللہ اللہ کرتے رہو بیٹھ کے تو یہ دو انتہائیں تھیں ایک طرف جو آج کل ویسٹرن کلچر ہے خواہشات جو دل چاہ رہا ہے وہ کیا کرو پورا کرو ہاں جب تک کسی دوسرے انسان کو نقصان نہ ہو اگر دوسرے کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر یہ ان لیگل ہے کیونکہ سب کو رہنے کا حق ہے عیاشی کا سب کو حق ہے تو ایسا نہ ہو ایک کی عیاشی کی وجہ سے دوسرے کو نقصان ہو رہا ہے دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ باقی جو مرضی کرنا ہے کروا شراب پیو اتنی نہ پیو کہ دوسرے کو نقصان ہو زیادہ پی لی تو پتہ چلا کہ وہ اسی کو مار دیا آپ نے تو زیادہ پی نہیں ہے تو گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کے جتنی چاہو پی لو تو یہ ایک کانسپٹ ہے اور یہ اس پہ گورا چل رہا ہے اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ ایک انتہا پر ہے اس کو ترقی پسندی نہیں ہے اس کو اچھا کھانا پسندی نہیں ہے اس کو گاڑیوں میں گھومنا پسند نہیں ہے اس کو جہازوں میں گھومنا پسند نہیں ہے اس کو چار شادیاں پسند نہیں ہے اس کو اچھا لباس پسند نہیں ہے وہ اس کو سادگی کے خلاف سمجھتے ہیں اور کسی میں یہ چیزیں دیکھیں تو اس کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں شو مارتے ہیں کہ ہم تو پٹ پٹی پہ گھومتے ہیں یہ ایسا سادہ ہمارا نظام ہے بھائی اگر تمہارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں گاڑی خریدنے کے تو آپ پٹ پٹی پہ گھومو اگر خریدنے کے پیسے ہیں تو پھر پٹ پٹی بھی گھومنا کیا ہے بھائی یہ کنجوسی کیونکہ میں بار بار حدیث پیش کرتا ہوں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی نعمت دیں تو اس کے اثرات نظر آنے چاہیے دولت ہے تو لباس سے سواری سے پوشاک سے لائف اسٹائل سے دولت جھلکنی چاہیے ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے مجھے بہت سوال پوچھا بعض دفعہ لوگ سوال جب پوچھتے ہیں تو چپک جاتے ہیں وہ ان سے جان چھوڑانا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھ سے سوال پوچھا کہ کسی کے پاس دولت ہو تو آپ جو حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس کے لباس سے اس کے لائف اسٹائل سے اس کی سواری سے دولت نظر آنی چاہیے حدیث پیش کی نا میں نے تو یہ تو نمائش نہیں ہے دولت کی یہ جائز ہے اسلام میں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ کیا ہے یہ دولت کی نمائش ہے یہ تو حرام ہے میں نے کہا میرے بھائی نمائش میں اور آسائش میں فرق ہے آسائش کہتے ہیں آرام والی زندگی نمائش کہتے ہیں دکھلاوا لوگوں کو نیچہ دکھانے کے لیے اپنی دولت کی نمائش کرنا دونوں میں کیا ہے فرق ہے اب آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے آپ اچھی گاڑی رکھتے ہو تو گاڑی کیا گھر کے اندر بند کرو گے یا باہر لے کے نکلو گے بھی اس کو آپ چلانے کے لیے رکھی ہے نا آپ نے تو جب آپ اس میں بیٹھو گے تو نمائش آٹومیٹیکلی ہو رہی ہے آپ کی نیت نمائش کی نہیں ہے غریبوں کو نیچہ دکھانے کی نیت نہیں ہے لیکن اگر اس کو لے کے ہی نہیں نکلتے گھر سے باہر کہ نمائش ہو جائے گی تو پھر لی کیوں ہیں پھر کوئی تک بندہ گاڑی لینے کا کہ وہ گھر میں باندھنے کے لیے رکھی آپ نے تو پھر تو کوئی ادھر ادھر میری طرف دیکھیں ان کا جو کہاں میں ان کو کرنے دیں آپ میری طرف یہاں کس سلسلے میں آپ آئے ہیں آپ کس سلسلے میں آئے ہیں آپ جب آپ کی شادی ہوئی دولن کے پاس گئے تو آپ نے بتائے نہیں میری کل آپ سے شادی ہوئی ہے اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں اگر آپ وہاں جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے کہیں اور دیکھ رہے ہوتے موبائل میں لگے ہوتے تو بیگم کہتی ہے سلسلہ شادی کا تھا اور لگے ہوئے کس میں وہ آپ موبائل میں لگے ہوئے تو غصہ آئے گا نا اس کو تو جس سلسلے میں آئے تو اسی سلسلے سے اس کو جڑا ہو رہنا چاہیے تو آپ یہاں پر نماز پڑھنے کے سلسلے میں آئے ہیں اور بیان سننے کے حاضر ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے اسی سلسلے کی طرف آپ کی توجہ رہنی چاہیے تو اب دیکھو بیان سارا وہ ہو جاتا ہے نا گڑبر جب آپ بیچ میں ادھر ادھر دیکھا تو اچھا وہ ایک لہم بات چل رہی ہوتی ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم جب وہ مویڈر سے چپک گئے کہنے لگے یہ تو نمائش ہے یہ تو غلط ہے یہ تو نمائش ہے دولت کی گاڑی لے کے گھوم رہے ہیں میں نے کہا وہ گاڑی خریدے گا کیوں اگر لے کے گھومنا نہیں ہے اس نے تو پھر تو ہم خریدنے پر ہی پابندی لگاتے ہیں جب خریدنے پر پابندی لگائیں گے تو پھر وہ حدیث کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے جب کسی کو دولت دی ہو تو ہونا یہ چاہیے کہ اس دولت کا اثر اس پہ جھلکنا چاہیے اس کے پاس پیسے لینڈ کروزر کے ہیں اور وہ رکشہ خرید کے چلا رہے ہیں تو یہ تو بخل ہے یہ کیا ہے کنجوسی بلکہ آپ کو پتا ہے بخل سے بھی اوپر کی ایک چیز ہے شح جسے کہا جاتا ہے عربی میں شح شین ہا حلوے والی ہا اور اس کی صفت آتا ہے شحیح شین حلوے والی ہا پھر یا پھر حلوے والی ہا یہ جو پروننسیشن ہوگی شحیحن کیا ہوگی عربی میں یہ لفظ بڑا مشکل ہے شحیح پڑھنا وجہ اس کی کی آدمی بڑا مشکل ہوتا ہے بعض بندے مشکل ہیں تو عربی میں ان کی پروننسیشن ہی اللہ نے مشکل رکھی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ بہت ڈیفیکلٹ ہے اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے جیسے اس کا تلفظ بہت مشکل ہے تو بندہ بھی کیا ہے یہ بہت مشکل بندہ ہے تو شحیح کسے کہتے ہیں اب دیکھو ایک لفظ ہے بخیل بخیل بڑا آسان لفظ ہے مو سے آرام سے نکل جائے گا بخیل کسے کہتے ہیں بھائی بخیل بولو نا کنجوس کو کنجوس کو عربی میں کہتے ہیں بخیل یہ لفظ کیا کہلاتا ہے بخیل کنجوس سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے وہ زیادہ ڈیفیکلٹ کیس نہیں ہوتا لیکن شحیح جو ہے نا شحیح حلوے والی ہاں اگر یہ حلوے والی نہ ہوتی جو دو چشمی ہاں ہوتی تو پھر آسان تھا اس کا ہم بولتے تھے شحیح یہ اس لیے ہے کہ بخیل کہتے ہیں جو دوسروں پہ خرش کرنے میں کنجوسی سے کام لے چائے پلاتے ہوئے جان نکلتی ہے لوگوں کو مہمان کو کھانے کا پوچھتے ہوئے موت آتی ہے بیوی بچوں پہ خرش کرتے ہوئے موت آتی ہے اور شحیح کہتے ہیں کمبخت اپنے اوپر خرش کرتے ہوئے موت آتی ہے اس کمبخت کو یہ ہے کنجوسی کا آلہ مقام کہ پیسہ رکھا ہوا ہے اور اس کو بیچ میں گالی حضف کر دی میں نے جمعے کی وجہ سے اور مسجد کی وجہ سے اور بے شمار دولت رکھی ہوئی ہے اور اس فل اندہ بلینکس نے اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر رہا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں شحیح قرآن کہتا ہے وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جس کو اپنی ذات کے بخل سے ہم نے بچا لیا یہ لوگ کامیاب ہیں تو بخل کسی بھی صورت میں ہو کنجوسی کسی بھی کنڈیشن میں ہو اللہ کو بلکل بھی پسند نہیں ہے اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو خرش کرتے ہیں دوسروں پہ بھی اور اپنے اوپر بھی ایسے لوگ اللہ کو کیا ہیں پسند ہیں